نہیں نہیں وہ جو ویڈیو چل رہی تھی نا وہ میں اون کیمرہ بتا سکتا کہ میں نے بزریہ خود دیکھا کہ وہ اس سیول شخص تھا وہ وہ بلکل سیول تھا دیکھیں باتیں تو دو یہ ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر جو جوٹی خبریں پھلا رہے ہیں نا کہ یہ ہو گیا وہاں پہ بہت سارے ملب ہر ایک بندہ آپ کے سوشل میڈیا جائیں گے تو ایک سمندر ہے جی بلکل تھائی لینڈ سے بھی جو میں نے ایک انٹرویو کیا انہوں نے خود مجھے بتایا بزریہ کہ میں تھائی لینڈ سے آیا ہوں کی میں کندہ نہیں دینے دیا کیا معاملہ ہے یہ معاملہ اس طرح ہے کہ دیکھیں مدسر کی باتوں کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی آپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان مدسر رشید آپ کی خیال میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدسر کی باتیں دیکھتے ہیں گا سندھے گانوں کو مدسر کا سلام ناظرین آپ کو بتایا مولانا تارک جمیل صاحب کے ساتھ زیادہ ہم میں نہیں رہے بہت دکھی بات اللہ انہوں کی فیملی کو سبر دے اور بہت سی ویڈیوز لگ رہی ہیں سوشل میڈیا پر بہت سے معاملات ہیں لیکن آج ہم آرسہ موجود ہیں واجد خان جنہوں نے لاہور سے جا کر میاں چنو میں یہ سارا واقعہ کور کیا اور ان کی جو مقامی لوگوں سے بات ہوئی اور آخر وہ کونسی دو تین باتیں ہیں جو سوشل میڈیا پر نہیں دکھائیں گی لیکن یہ آج اس پلیٹ فرم سے بتانا چاہتے ہیں انہی سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں آخر وہ معاملات تھا کیا اسلام علیکم دیکھ آپ سوشل میڈیا ورکر ہیں سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہیں آپ کے ہمیشہ کی طرح خدمات رہی ہیں آپ لاہور سے میاں چنو زبانہ ہوئے اور آپ نے وہ پورا جنازہ جنازگاہ میں جا کے کور بھی کیا اور ہونر بھی کیا لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آخر آپ نے دو سے تین کیا ایسی معاملات دیکھے کیا چیزیں دیکھیں جو سوشل میڈیا پر نہیں دکھائے گی لوگ کچھ فیک ویڈیوز لگا رہے ہیں گمرائی کا بھی معاملہ ہے تو آپ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کس طرح آپ وہاں پر پہنچیں دیکھیں سر میں جب ہم لوگ گئے ہم پروپر ٹیم تھی ہمارے ساتھ جب ہم لوگ گئے وہاں پہ مرد پروپر جو نظام تھا جو باہر سے لوگ آئے ہیں حالانکہ باہر سے جو لوگ تھے ان سے بھی ہماری بات ہوئی کہ دور دراز علاقوں سے کہ اگر میں نام لینا چاہوں تو ٹائم زیادہ بڑھ سکتا ہے اگر شوٹ میں بولوں کہ راول پنڈی تو کراچی تک کے جو لوگ تھے نا تھائی لینڈ سے بھی لوگ آئے جی بالکل تھائی لینڈ سے بھی جو میں نے ایک انٹرویو کیا انہوں نے خود مجھے بتایا بذریعہ کہ میں تھائی لینڈ سے آیا ہوں خصوصاً تارک جمیل صاحب کے جو صاحب زادے تھے جنازے کے جی ان کے جنازے کے لیے آئے تھے وہ لوگ اچھا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی لاکھوں میں تو داد تھی ہزاروں میں تھی آپ نے تو سارا کور کیا تو کیا کہتے ہیں کتنے لوگ میکسیمم میں جو بتا سکتا ہوں اس ٹیم نبے سے لاکھ اباب لوگ تھے جو نظر آرہے تھے جو میری نظر میں جتنے لوگ نظر آرہے تھے نا کیونکہ بہت زیادہ گراؤنڈ جو تھا وہ کافی بڑا تھا انہوں نے وہاں پہ انتظامیہ کا جو جنازے کے لیے لوگ تھے نا وہ ہم نے دیکھا ایک لاکھ سے تقریبا اباب لوگ تھے وہاں پہ اچھا میں یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہنگامی صورتحال کے مناسبت کو رکھتے ہوئے ایمبولنس بھی کھڑی تھی پولیس والے بھی کھڑے تھے اس میں سچائی کتنی جی جی بلکل یہ بلکل سچا ہے کہ ایمبولنس سمیت فائر برگیڈی بھی کھڑے تھے ایمبولنس کی تقریبا چار سے پانچ گاڑیاں بھی کھڑی تھی فورس بھی کھڑی تھی ہماری پاک آرمی کو سلام ہے کہ وہ لوگ بھی بروقت وہاں پہ موجود تھے اور پولیس کی جانب سے تو پولیس تو بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ موجود تھی آخر ایسی کونچی ایک دو باتیں ہیں جو آپ بتانا چاہتے ہیں کونچی دو باتیں دیکھیں باتیں تو دو یہ ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر جو جوٹی خبریں پھلا رہے ہیں نا کہ یہ ہو گیا وہاں پہ بہت سارے ملب ہر ایک بندہ آپ کے سوشل میڈیا جائیں گے تو ایک سمندر ہے تو بلکل نا ایک تو مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ وہاں پہ ہمارے کوریج کے بعد بہت ساری ویڈیو جو لگی ہیں نا وہاں پہ تھم نیل جو بنائے گئے کہ یہ ہو گیا جی کندہ نہیں دیا گیا چار پائی کو ملب بہت سارے تدفین والی جگہ پہ لوگوں کو کیوں اس طرح کے بہت سارے جو معاملات ہیں اس میں لوگ جھوٹ چاہیے ہے واقعی میں کندہ نہیں دینے دیا کیا معاملہ ہے یہ معاملہ اس طرح ہے کہ دیکھیں جدر ایک لاکھ لوگ ہیں اب وہاں پہ ان کی دس صفحے جو لوگ کھڑے تھے وہ تو ان کے خود کے تھے نا تو وہ ہاں فیملی تھی تو وہ لوگ کیا کرتے اب اب وہ سارے لوگ تو نہیں دے سکتے تھے نا مسئلہ سارا خراب ہو جانا تھا سو معاملات ہوتے ہیں بیچ میں تو اس لیے انہوں نے جو اپنے انتظامیاں تھا اور ان کی جو فیملی تھی نا وہ لوگ ہی صرف کندہ دے رہے تھے اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کندہ سی ان لوگوں کو ہی دینا چاہیے تھا کیونکہ غیر تھے اور لوگ پھر واپس میں لڑائی ہو جانی تھی وہاں پہ ان کی کہ بھئی مجھے بھی جانے دو اگر آپ اس سیول کو جانے دے رہے ہو تو مجھے بھی جانے دو اور مجھے بھی جانے دو یہ بہت سارے معاملات تھے ایک ویڈیو سو چل بھی رہی ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی لڑائی کا معاملہ ہے فارت کنانا ان کے آپس میں لڑ رہے ہیں جماعتی بھئی تو ویڈیو بتائیں جو ٹینٹ لگا ہے وہ کیا معاملہ تھا سر جو ٹینٹ انہوں نے لگایا تھا وہ اس سے دوسری سیٹ بھی نا وہ تدفین والی جگہ تھی وہ وہاں پہ معاملہ چل رہا تھا کہ وہاں پہ جو چار پائی لے کے آئے تھے آسم جمیل صاحب کی تو وہاں پہ بہت سارے لوگ آئے تھے کہ انہوں نے پولیس والے نے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پولیس والا کیس طرح ایک سیول آدمی کو باہر نکار رہی ہے اس لیے کہ ان کی فیملی وہاں پہ مجود تھی کہ یہ مسئلہ تھا کہ لوگ جو غلط لے رہے ہیں کہ یہ لڑائی ہوگی وہاں پہ تدفیم والی جگہ پر مطلب سو معاملات جو جتنے موہ اتنی باتیں پھر لوگ کریں گے مطلب کے وہ جو پنجاب پولیس کا علاقہ رہا ہے میرے خیال ایسا چوتھے جو بھی تھے وہ اپنی خدمات دے رہے تھے اپنی سروس دے رہے تھے وہ لڑائی کا معاملہ نہیں 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 وہ جو ویڈیو چل رہی تھی نا وہ میں اون کیمرہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے بزریہ خود دیکھا کہ وہ عام سیول شخص تھا وہ وہ بلکل سیول تھا تو ان کو ایک اجازت نہیں تھی ظاہری بات ہے ایک شخصیت تھا ایک نام تھا ان کا بزریہ گھر سے کوئی فیملی بھی تو آئی ہوگی نا ان کی تو اس لیے عام شخص کو جو معاملہ اجازت نہیں دے رہے تھے مطلب کے یہ وہ معاملہ جھوٹی خبریں پھلائی جا رہی ہیں کندہ نہیں دینے دیا چار پہ کوئی یہ معاملہ ناظرین یہ ایک بڑی بات ہے کہ جہاں پہ لاکھ پلس لوگ ہیں جنازہ گاہ میں شامل ہیں جنازے میں شامل ہیں تو بظاہر فیملی ہی سارے معاملات کو دیکھ رہی تھی اور ان کے مطابق اس طرح بتا رہے ہیں کہ صفے جو تھیں گھر والوں کی دس سے پندرہ صفے ان کی تھی اور فیملی نے ہی کندہ دے کے چار پہ کو تدفین کے مقام پر پنچھایا اور تدفین کے مقام پر ایک ٹینٹ لگایا گیا وہاں پر ہی ادھر جو فیملی تھی اس طرف تھی اس طرف جو تھے وہ عام لوگ تھے جو آٹ او سٹی اور بڑے لوگوں سے بڑے دور دراز سے آئے تھے سوشل میڈی ایکٹویسٹ ہیں سوشل ورکہ ہیں اور اپنی قدمات دے رہے تھے میاں چننوں میں تولمبہ میں انہوں نے جنازہ کور کیا اور سارے معاملات